بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ محفو عدیم امتاز علاقائی بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ وقت کا بیعہ اس قدر تیزی سی گھوڑوں کی ٹک ٹک کی آوازیں کہیں کھو گئیں اب جدید دور میں رکشا اور ویگنوں نے ٹانگے کی جگہ لے لی خوشاو میں چند ہی افراند کے پاس گورا ٹانگا موجود ہے جنہوں نے اپنی اس ثقافت کو اجاگر کیا ہوا ہے ڈوبتی ثقافت کو زندہ رکھتے ہوئے خوشاو کے نوجوان ہاور ایاد دلاور ایاد بابر ایاد نے اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل سے اس ثقافت کو برکرہ رکھا ہوا ہے زیادہ پرانی بات نہیں جب خوشاو کے گلی محلوں میں ٹانگے باگتے پھرتے نظر آتے تھے ریمی سیکشن سے سواریوں کو شہر ملانا ہو یا کسی مسافر کو بسوں کے اڈے تک پہنچانا ہو رشتہ داروں سے ملنے جانا ہو یا مریض کو سوال ہسپتال تک لے جانا ہو ٹانگا ہی استعمال ہوتا تھا چھوٹی کے وقت تمام سکولوں کے بعد ٹانگوں کی بھرمار ہوتی تھی بچوں سے لدے ہوئے ٹانگیں گوڑوں کے قدموں کی چاپ کوچوان کی چکچر اور چاوک چھانڈنی کی آواز اب ماضی کا حصہ بند کر رہ گئی ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ دنیا بار کی طرح تحصیل کا ہوتا میں جشنی اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جو شجتبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے جشنی اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جامع مسجد کا اٹھا سے برامد ہوگا جبکہ گرد و نواز سے جلوس بھی شامل ہوئے اور اقاہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعزار کیا آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا کی آمد مرحبہ کے نعر براند کیے جس سے فضاء موتر ہو گئی جلوس کے شرکا کے لیے جگہ جگہ لنگر نیاز کا اعتمام کیے گیا اس موقع پار آشکان رسول کا کہنا ذا کہ آج کی دن ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آقاہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورادت و باسعادت کا دن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے دنیا بھر کی طرح تحصیل کا ہوتا میں بھی آقاہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انتائی جوش جذبے کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے جشن عیب ملاد النبی کا مرکزی جلوس جامعہ مزید کا ہوتا ملاد چوک سے برامت ہوا جبکہ گرد و نوا سے بھی جلوس اس میں شامل ہوئے جلوس مقررہ رسول سے ہوتا ملاد چوک پر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصیرتعداد موجود تھی فضاء مرحبہ مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ سے گونج لئی تھی ہر سو درود پاک کا ورد جاری تھا جلوس کے استقبال کے لئے جگہ جگہ شربت و لنگر نیاز کا بھی اعتمام کیا گیا تھا جبکہ سیکیورٹی کے بھی پول پروف انتظامات کیے گئے تھی اس موقع پر علماء کرام نے ولادت باسعادت کی مناسبت سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے آنے سے جہالت کا خاتمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے مش لے رہا ہیں ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور جو بڑے آپ کو بتائیں کامت پر شرکیہ میں ملک باقی طرح نوشہرہ جدید میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا گیا جلوس انشاء پبلک سکول سے نکالا گیا جس کی قیادت حضرت مولانا کاری محمد عابد مہدی نہیں کی جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوگا جامع مسجد یا رسول اللہ نائپل ہیڈ نوشہرہ جدید اور جامع مسجد مدینہ مرکز آجیب ماہی ڈونج پہنچ کا رتدام پذیر ہوا جلوس میں آزاروں کی تعداد میں آشکانے رسول نے شرکت کی اور فضان لبائق یا رسول اللہ کے ناروں سے گونجیتی رہی جلوس کے راستوں میں پولیس تانا نوشہرہ جدید سکیورٹی برانچ اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے اپنے فراہز سر انجام دیئے جلوس کے آخر میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا خالد محلوی نہیں کیا اور دعا بھی کرائی ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہئے قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کا ایک لفظ پڑھنے سے دست نیکیاں ملتی ہیں ایک مسلمان جب اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے مسجد میں لے جاتا ہے تو پھرشتے اپنا فر بچھا دیتے ہیں ان خیالات کا اعزاب معروف مذہبی استقالر علامہ پیر محمد صابر علی قادری صدیقی کی مسجد میں نور مدینہ نے جشنی ای ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منقدہ محفل ملاد میں خطاب کردیو کیا ملاد محفل کی صدارت کاری سمیولن کی محفل ملاد کے آگاز پر کاری محمد نعیم نے تلاوت کلام پاک اور کاری محمد عشر نات شریف پیش کی کریم آباد شریف مین درگاہ فیض آشمی کی جانب سے چھتیس میں سلانہ مرکزی بین الاقوام جشنی اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسے کائے نقاض کیا گیا پاکستان کے مختلف درگاؤں کے گردی نشین نامارس گالر علماء اکرام اللہ کھو کی اطلاعات میں پاکستان کے مختلف شہروں سے آنے والے عقیدت مندوں کی شرکر اسی وجہ سے ملاد کا جلسہ میلے میں تبدیل ہو گیا ملاد کی جلسے کا آگاز صدارتی ایوارڈ یافتہ کاری منظور نے کیا صبح و درگاہ فیض آشمی سے آزاروں گاریوں کی ریلی نکالی گئی جب ریلی قومی شہرہ پر پہنچی تو جلوس کی صورت اختیار کر گئی لنگر ساری رات و صبح بھی لاکھوں لوگوں کے لئے ملتا رہا محفل سمامی ہوئی جس کے پاکستان کے محشور گلوکان نے صوفی کلام گاہ کر سننے والوں پر سہر تاریخ کر دیا سکر چیمبر آف کامرس کے صدر بلان وقار خان نے سکر میں جل ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے قیام اور سکر سے جل سعودی عرب ایران اور یو اے ای کے لئے بین الاقوامی پروازوں کے آگاز کی خوشکہ پر اصنا دی اور کہتے ہیں کہ سلام متاثرین کی مدد اور ان کے گھروں کی بہالی کا جو پروگرام فیرو کیا تھا اسے پورا کر کے دکھا دیا ہے سپیشل ایکنامک زون اور پروسیسنگ زون کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے کوششیں جاری ہیں سکر چیمبر آف کامرس کے ایک سٹھ میں سرانہ جنرل ایلانس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سکر چیمبر نے شہر اور حلاقی کی ترقی کے لئے ہمیشہ خردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ سال ہم نے چیمبر کی مختلف کومیٹیز کے شہری مسائل پر پچاس سے زائد اجلاس مرکیت کی ہے باران ربیو لول جشن عید مراد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر دادو کے کچیری روڈ پر ایک بڑے جلسگاہ پر موجود آشکان رسول شاید احمد اتاری آشکان رسول سحید خورشید شاہ علماء عبدالوحید قریشی نے ایون ٹی وی کے ڈسٹرٹ ریپورٹر اسکر خانملا سے بات کرتو کہا ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پوری کائنات کو مبارک با دیتے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسکر خانملا سے ابھی موجود ہوں میں دادو شہر میں میرے ساتھ موجود ہے مولی عبدالوحید قریشی صاحب آقا دوجہ حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں جرسہ منقض کیا جا رہا ہے تو ابھی سائن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا لاہ ملے پروگرام میں کون سے علماء یہاں کتاب کریں گے شان الرسالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے دادو شہر میں بھی جشن عدم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جوش اور جذبے اور عقیدت و محبت سے ملایا جا رہا ہے انشاءاللہ ہمارا آج مرکزی جو جلوس ہے وہ شام چار بجے تھٹی آر مسجد سے نکلے گا اور اس میں جو شہر کے اندر مختلف مذہبی تندیموں کی طرف سے جو جلوس نکالے جاتے ہیں وہ بھی اس میں زم ہو جائیں گے نماز اسر جو ہیں وہ جامعہ مسجد محمدی چاننچوں کے میں ادا کی جائے گی اور وہاں سے یہ بڑا جلوس شہر کے مختلف چوراؤں سے چونکوں سے گزرتا ہوا اس پنڈال میں پہنچے گا اور یہاں انشاءاللہ مغرب نماز کے بعد ایک بڑا عظیم الشان جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان جلسہ ہوگا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ شرکت کریں گے اور کرتے رہیں انشاءاللہ یہ جلسہ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور سندھ کے نام اور علماء دین علماء علیہ السندت خطیب علیہ السندت خطاب کریں گے جس میں انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاد مبارک کے خوشی کا پروگرام بہت اچھے طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ کیا نام ہے سر آپ شاید احمد الطری بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی دادو میں مرکزی جلسہ گاہ میں ہم لوگ موجود ہیں مرکزی جلسہ گاہ میں یہ ہمارا تقریبا پچاس سالہ پروگرام ہے جو کہ اس سال بھی نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں عقیدت اعترام سے ملایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ تقریبا دادو شہر کے اندر چھتیس سے زیادہ چھتیس سے زیادہ جلسے کے پروگرام ہوئے ہیں عید ملاد النبی کے اس کے علاوہ ساتھ سے زیادہ ہمارے مرکزی جلوس اور مین مرکزی جلوس مرکزی جماعتِ سنت دادو کی طرف سے یہ منقد کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ عشقہ نے رسول سے یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو اور اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد جو شکر جو شکر سے منائیں عید خرشید اعترام شاہ رابطہ سیکیٹری مرکزی جماعتِ علیہ وآلہ وسلم پورے ملک کی طرح دادو میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بڑے زور و شور سے منائی جا رہی ہیں بالخصوص دادو میں مرکزی جماعتِ علیہ وآلہ وسلم زلے دادو کی طرف سے پورے زلے بھر میں دو سو سے زائد جو ہیں جو بڑے جلسے ہوئے رب لول میں اور جو کہہ سو ستر سے زیادہ جو ہیں جلوس عید ملاد النبی آج زلے بھر میں چھوٹے بڑے گاؤں میں جو نکالے جا رہے ہیں بالخصوص دادو میں مرکزی جلوس بڑا ہے جو نکلے گا اور مغرب کے بعد یہاں پہ ختم ہوگا پروگا میں ہوگا انظامات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دادو میں پہلی مرتبہ منصفل کامیٹی دادو کی طرف سے جو ہے صفائی کے بڑے انتظامات کیے گئے ہیں اور پولیس کا بھی بڑا تاؤن ہے اور بالخصوص وابڈا کا جو ہے رب لول میں تاؤن نہیں رہا ہم انظام ایسے گزارش کرتے ہیں کہ آج بابرکت دن رب لول کا بارہ رب لول کا اور حکمت کی طرف سے وفا کی حکمت کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے کہ لوٹ شیڈنگ نہ کی جائے لیکن آج بھی جو لوٹ شیڈنگ جاری وے ساری ہے ہم انظام ایسے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوٹ شیڈنگ کو ختم کر کے جو ہے تاکہ ہم اہل سنت کے پروگرام زبادہ طریقے سے کر سکیں جی آپ نے سنی علماؤں کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد یہاں ہزاروں لوگ یہاں پہنچیں گے اور علماء کرام ان سے خطاب کریں گے اور دادو مصفل کی طرف سے یہاں انظامات بہت ہے دادو پولیس کی طرف سے بھی سیکیورڈی کے انظامات ہیں بلکہ یہاں لوٹ شیڈنگ کا بہران ہے حالانکہ وفا کی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے جن لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی میں بنوں گا آپ کی آواز سب پہ لہذر اندر کی خبر ایون ٹی وی سید آصف حسین شاہ ڈی ایچ کے اسپتال میں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر محمد صدیق کے ہمراہ بچوں کو قطرے پلا کر کیا ڈیپٹی کمیشنل سید آصف حسین شاہ نکاح ہے کہ زدادے پولیو مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے چھے لاکھ بائیس ہزار پانچ سالہ بچوں کو قطرے پلا جائیں گے انہوں نکاح ہے کہ تئیس سو چو اتر ٹی میں پانچ سال تک عمر کے بچوں کو پولیو کترے پلانے کے لئے مقرر کی گئی ہیں جبکہ ایک سو چھے اتر ٹی میں گھر گھر جا کر پولیو ویقسن کے کترے لازمی پلائیں انہوں نے مزید کہا کہ انکاری وزہین سے بیعث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے فوری زلی انتظاموں کو اتراد دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ڈسٹرک ویاری میں تین روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے یہ مہم دو اکتوبر سے چار اکتوبر تک جاری رہے گی جس میں زلہ بھر سے پانچ سال تک کی عمر کے بچے جن کی تعداد چھ لاک بائیس ہزار پانچ سو سولہ ہے ان کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے اس سلسلے میں ہم نے دو دار تین سو چوہتر ٹیمز تشکیل دی ہیں جو کہ گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں گی اور میری میڈیا کے دھروت امام اہلیان ویاری کے ان پیرنٹس سے گزارش ہے جن کے بچے بچوں کی عمر پانچ سال سے کم ہے کہ وہ ہماری پولیو ٹیمز کے ساتھ برپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مزوری سے بائیس سکیں اور اس زلہ ویاری کو اور ملک پاکستان کو پولیو فری ملک بنایا جا سکے عالمی مدینابے سے حبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین نے ایشن گیمز کے دوران بغیر ڈرائیو کے چلنے والی گاڑیاں مطالف کرا دیں سمارٹ آلات سے لیس یہ گاڑی اپنے سفری راستے پر حقیقی وقت کی معلومات دکھاتی ہے اور انسانی مدد کے بغیر ڈرائیویں کے چیلنجز کام کو انجام دینے کے قابل ہے مزید تفصیلات چین میں جاری ایشن گیمز کے دوران ایتھلیٹس کو جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے سہولیات فرام کی جا رہی ہیں بغیر ڈرائیو کے بس خدمات سے لے کر سمارٹ کسٹم کلیرنس تک ہانگچو ایشن گیمز قیام کے دوران دنیا بھر کے کھلانیوں اور وزیٹرز کے لیے بے شمار اخترات پیش کر رہے ہیں ان میں ڈرائیو کے بغیر چلنے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں یہ گاڑی اپنے متوقع سفری راستے پر حقیقی وقت کی معلومات دکھاتی ہے اور اپنے مختلف ہائی ٹیک خصوصیات اور پتہ لگانے والے آلات کے ساتھ انسانی مدد کے بغیر ڈرائیونگ کے چیلنجنگ کام کو انجام دینے کے قابل ہیں اور اسے ٹریک پر رکھتی ہے اور محفوظ سفر کو یقینی بناتی ہے یہ گاڑی چار لیڈارز بارہ الٹرا سونک ریڈارز اور دس بسری کیمروں سے لیس ہے یہ تین سو ساٹھ ڈگری پر تصویر کی شنافت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور اس میں کوئی بلائنڈ سپارٹ نہیں ہے یہ دو سو میٹر کے اندر ٹریفک سے جڑے تمام واقعات کا بھی پتہ لگا سکتی ہے یہ بس ایک ذہین انٹریکٹیو سسٹم سے بھی لیس ہے مسافر وائس کمانڈز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سواری کے تجربے کو حس پہ ضرورت بنا سکتے ہیں جن میں ائر کنڈیشنر آن کرنا اور موسیقی بجانا وغیرہ شامل ہیں شہر کے ٹرانسپورٹ حکام ایشن گیمز کے دوران گاریوں کی رفتار اور سفری راستے کو حقیقی وقت میں مونیٹر کر رہے ہیں اور سفر کے وقت کو کم سے کم رکھنے کے لیے اس کے مطابق دیجیل ٹریفک سائن اپ اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں سمارٹ آلات کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کھیلوں کے لیے آنے والے کھلاریوں اور اہلکاروں کو ایک ہموار اور محفوظ سرویس فراہم کی جا سکے چین میں جاری انیس میں ایشن گیمز جہاں کھیلوں کے زبردست انعقاد کو یقینی بنا رہے ہیں وہاں جدید ترین ٹیکنالوجیز بشمور آلٹریفیشل انٹیلیجنس آگمنٹڈ ریالیٹی اور ورچول ریالیٹی کی بھی امدگی سے نمائش کا دریچہ بن چکے ہیں شاہد افراز خان ہنگ چو معروف کاروانی شخصیت الہیدری پیٹولیوم سرویس کے اونر ریاض خان رند بلوچ نے بارہ ربیو لول جشنے ملاد مصطفی محفل کا پل بلکا بستی حاجی امین خان میں نقاط کیا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعدان شرکت کی جشنے ملاد مصطفی میں سابق رکنے صبائی اسمبلی مقدوم سید افتخار حسن گلانی سمیت دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی جشنے ملاد مصطفی کی محفل کے شرکان سے علماء اکرام نے اپنے مشترکہ خطاب میں حضرت محمد کی مبارک زندگی پر خوبصورت بیان فرمائے اور آخر میں سابق رکنے صبائی اسمبلی مقدوم سید افتخار حسن گلانی نے خصوصی دعا کروائے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلز جامٹیورو کے انٹرنیشنل میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل کالج ٹیٹر کیمپس میں مختلف ڈگریوں اور ڈبلومہ پروگرامز کے لیے پری انٹری ٹیسٹ منعقد ہوگا ڈگری پروگرامز کی چار سو نشستوں اور ڈبلومہ کورسز کی چالیس نشستوں پر داخل کے لیے ملک برس سے کل پندرہ سو بائیس مدواروں جن میں گیارہ سو تالیس طلبہ اور 389 تالبہ نے ٹیسٹ میں حصہ لیا ان ڈگری پروگرامز میں ڈاکٹر آفیزیو ترابی سمیل دیگر شامل ہے وائس چانسلر لمس پروفیسر ڈاکٹر اکرام دین اجن نے ذاتی طور پر ٹیسٹ کے انتظامات کی نگرانی کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کر دکا ہے کہ ٹھٹا میں مختلف کورسز میں داخلوں کا عمل شروع کر دیا ہے ملک باقی طرح میہ چنو کے محسنوال میں بھی جشنی عید ملاد نبی مذہبی جوش جذبے سے منایا گیا جشنی عید ملاد نبی کا مرکزی جلوس گیارہ والا اڈہ سے شروع ہوا اور مختلف روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی جام مسجد نوری پار اختدام بزیر ہوا جلوس میں علماء کرام سمیر سینکھوں کی تعداد شرکت کی محسنوال کی فضاء آقا کی آمد مرحبہ سرکار کی آمد مرحبہ کی صداوں سے گونج ہٹی جشنی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ 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 جلوس بچوں بزرگ اور نوجوان کا جوش برولہ اور قابل دی تھا جلوس کے راستے پر سیکیوریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ڈیپٹی کمیشنر نے اپ گاؤن چمکیں گے پرگرام کے تحت صفائی سترائی کا تفصیلی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے دیاتیوں سے سوریات باری بھی دریافت کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ پرگرام نگران وزیراعی پنجاب کا انقلابی اقدام ہے اس پرگرام کے تحت دیاتوں میں شہروں کی طرز پر سوریات مویئے کی جا رہی ہے تمام عملی کی منیٹرنگ کو یقین بنائے قصور بلشا اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اسسوسیشن پنجاب کی الیکشن مکمل ڈاکٹر حافظ ادنان شاہ کے سمیت دیگر نے الیکشن میں سلیا اس موقع پر وائی ڈی اے کے منتخب ہونے والے سطر کا کہنا تھا ہماری یہ مشترکہ کاوش ہوگی کہ ہر جگہ پر ہم اپنے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی آواز کو مواصر طریقے سے جا سکے سیکیورٹی کے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اپنے افسران سے بات کریں گے اور اس کے لیے ہر ممکن جدو جو خود کی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسجد پار دہشت گردانہ حملے کی خلاف ویہاڑی جماعت الی سنت کی پریس کانفرنس عملو کی شدید مضمت زلعی آرگنائزر جماعت الی سنت ڈاکٹر حافظ سلمان رانہ سمیت دیگر نے پریس کانفرنس کرتو گاہ ہے مسجد میں جشن جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ 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 حق ملک میں امن و امن برکرہ رکھنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا تھا جماعت الی سنت مطالبہ کرتی ہے کہ واقعی کی صاف شفاف تحقیقات کی جائیں حکومہ تحقیقات کے لئے بنائی جانے والے کمیشن کا صبرہ عدلیہ کے جج کو مقرر کرے اس واقعی کو بیرونی مداخلت قرار دے کر نظر انداز نہ کیا جائے اگر اس واقعی کو بیرونی مداخلت قرار دے کر نظر انداز کیا گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں غیر یقینی کی صورت حال ہے ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی